بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے اس کے دل اخلاق اور ضمیر کو سکون و تمانیت انشراح اور انبساط محسوس ہوتا ہے لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کریں کوئی احسان کریں آپ کو سکون و اتمنان حاصل ہوگا کسی محروم کو دیں کسی مظلوم کی مدد کریں کسی کو مصیبت سے نکال دیں کسی بھوکے کو کھلا دیں کسی مریض کی آیادت کریں خوشی اور خوشبختی آپ پر چھا جائے گی خیر کا کام ایک خوشبو کے مانند ہے اس کا لانے والا بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہے حسن اخلاق کے بھونکوں پر مسکراہتیں لٹانا دنیا اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے چہرے کی اداسی اور تاریخی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے جس کے نتائج کا علم اللہم الغیوب ہی کو ہے ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی مستحق بن گئی کیونکہ مالک دو جہاں غفور الرحیم بھی ہے وہ محسن بھی ہے احسان سے محبت رکھتا ہے غنی و حمید ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی بیچینی اور خوف نے جکر رکھا ہو نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے دوسروں کی مدد غمگساری اعانت اور خدمت کرنی چاہیے انہیں خوشبختی پورے طور پر مل جائے گی دوسریںی